بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے صرف اور صرف یہاں پر گھٹکے ماوے اور اس کے جو پیکٹ ہے نا اس کے ریپرز جو ہیں خالی وہ مجھے نظر آ رہے ہیں پوری دنیا میں جہاں پر پانچ فیصد سے زائد ریشو نہیں جاتی ہے مو کے کینسر جس میں سگرٹ ہے یا پھر تباکو ہے یا پھر گھٹکا ہے پان ہے چھالیا ہے وہاں پر صرف کراچی کے اندر یہ شراط تیس فیزا سے زائد جا چکی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت پولیس اس کو روکنے میں ناکام کیوں ہو رہی ہے تو وجہ کچھ یوں ہے جناب کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر یہاں پر اس پر کاروائی درکار ہے کہ اگر آپ وہ کاروائی شروع سے ایک سرے سے نہیں کریں گے تب تک آپ بھول جائیے کہ آپ یہاں پر گھٹکے ماوے کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتے ہیں اس وقت کراچی میں کیا اس کی شرعہ ہے کتنا نقصان ہو چکا ہے کتنا نقصان ہونے کے لیے بھی جا رہا ہے صرف اس مین پوری گھٹکے ماوے کی وجہ سے آج اسی حوالے سے ہم پروگرام مرتب کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو عام عوام سے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ گھٹکے ماوے مین پوری چھا لیا اس سے جان چھڑانے کے لیے خود تیار ہیں یا نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد چلیں گے ہم آپ کو لے کر ایک ایسی فیملی کے پاس جہاں پر آپ کو خود وہ اپنی کہانی سنائے گی جن کا ایک جوان سال بیٹا اپنی تین کم سن بچیوں کو چھوڑ کر اپنی نوجوان بیوہ بیگم کو چھوڑ کر اس کو بیوہ کر کر اور اس اپنی ایک روتی ہوئی ماں کو چھوڑ کر اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جب وہ اس دنیا سے گیا ہے تو وہ گھر والے آپ کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں جو کہ گھٹکے ماوے اور مین پوری کا استعمال کر رہے ہیں آپ کے لئے وہ کیا پیغام دے رہے ہیں کس طرح حصرت و یاس کی وہ تصویر بنے ہوئی ہیں آج کتنا بشتاوا ہے ان کو اس کے بعد ہم پورگرام کے آخر میں آپ کو لے کے چلیں گے مایا ناس ڈاکٹر ڈاکٹر امتیاس کے پاس اور آپ ان سے پوچھیں گے کہ کیا ممکن ہے اس لانت سے چھٹکارہ حاصل کرنا یا یہ ناممکنات میں سے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچائے جا سکتا ہے اور کیا کیا نقصان اس کا ہوتا ہے جب یہ آپ زہر اپنے حلق کے نیچے لے کر جاتے ہیں تو اس وقت آپ کس حد تک موت کے قریب اپنے آپ کو کر رہے ہیں یہ تمام طرح سوالات ہم جانیں گے ان تمام طرح حقائق کا آج ہم پردہ پاش کریں گے السلام علیکم یہ بتائیں کہ یہ گھٹکے ماوے کے اوپر چھالیا کے اوپر یہ ممین پوری کے اوپر اگر یہ بند کر دی جائے کراچی میں تو کراچی منوں کو گزارا ہو جائے گا آپ کی خیال میں نہیں نہیں یہ سن ہو چکے لوگ یہ ضروری ہے ان کے لئے گھر میں کھانا نہیں ہے چل جائے گا ماں نے پیسے مانگے کوئی بات نہیں انتظار کریں منشاعت کے لئے ان کے پاس کہیں سے بھی کر کے دینا ہے وہ چاہیے وہ لازم ہے نہیں تو ان کا گزارا نہیں تو کراچی میں اگر اس پر پابندی لگ رہی ہے یا بات کی جاتی ہے یا اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بے سود ہوگا سن کاروائی ہوگی وہ بلکل اس طرح سے کراچی والے رہی نہیں سکتے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جب ہر کراچی والے سے ہر دوسرے بندے سے بات کرو تو اس کا ایک خاص بولنے کا سٹائل ہوتا ہے گھٹکا موں میں رکھنے کی وجہ سے تو اچھا لگتا ہے آپ کو اس طرح ان کی حالات ہے نہیں نہیں یہ بہت بچوں پہ اثر پڑتا ہے ماحول پہ اثر پڑتا ہے سب سے زیادہ جیب سارا دن محنت کر کے دو تین سو روزے کماتے اور جا کے گھٹکا کھا لیا یا کوئی منشیات کھل لیا بہترین کام ہے بس گھر والے جانے ان کا کام سن یہ سندھ حکومت اور پولیس خاص طور پہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کامیاب ہو سکتی ہیں کبھی گھٹکے اور مامے کے خلاف کاروائی میں جو جگار ہوتا ہے نا بچنے کا کہ میں بچ جاؤں کچھ دے کے جب تک یہ سلسلہ رہے گا کچھ فائدہ نہیں بے اثر ہے جب دینے والے دینے والے بولے گے میں کچھ دے کے نکل جاؤں نا تو لینے والا کیا کرے گا یہ کراچی میں گھٹکا مابا مین پوری چھا لیا یہ تو ایسے بکتی ہے کہ سنائے گے گھر میں راشن ہو روٹی ہو یا نہ ہو لیکن یہ ضرور ہو تو ایسے میں کراچی کے جتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے لگتا ہے آپ کو کہ کوئی پابندی ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہے بے شک بلکل آپ کی بات صحیح ہے ہمارے اپنے بچے جو ہیں وہ بھی اسی چیز میں مسئول ہیں صبح اٹھتے ہیں موہ نہیں دھوتے اس سے پہلے جو ہے یہ گھٹکا یا ماوہ جو بھی ہے یہ میرے حساب سے تو بہت بڑی منشات ہیں ایرون سے زیادہ خطرناک ہے لیکن سیول جینا جو بھی یہ سب بھر ہے میں اپنے سب بچوں کو بھائیوں کو خاص کر کے یہ نصیت کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اللہ کے واسطے آپ لوگ یہ چیزیں نہیں کریں اس سے بہتر ہے آپ روٹی نہیں کھا سکتے کھانا نہیں کھا سکتے آپ کیا موہ پورا نہیں کھل سکتا ہسپیٹل کے بھرے ہوئے آپ جان بوچ کے اپنے جو ہے بیماری خرید رہے ہیں یہ سب سے زیادہ کینسر کا علاج آپ دیکھ لیں سیول میں جینا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں ہر ہسپیٹل بھرا ہو اور یہاں گھٹکا اس طرح بکتا ہے جس طرح ہیروئین بھی نہیں بکتی یقین کریں ہم تو اتنے اس کے خلاف ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے اس وقت ینگ نسل جو ہے وہ بہت خراب ہو رہی ہے خدا کے واسطے میں ینگ نسل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ خدا کے لئے یہ چیزیں آپ لوگ چھوڑ دیں دیکھیں بچے آپ آج چھوٹے ہمارے مستقبل ہو یہ پاکستان کی مستقبل ہو آپ آپ کے لئے آپ کو آگے چل کے اس ملک کو سمارنا ہے کہ دیکھیں کھانا آپ گھر میں ملے یا نہیں ملے لیکن آپ گھٹکا لازمی چاہے کہیں سے بھی چوری کرنی پڑے کچھ بھی کرے کسی حالت میں آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں لیکن گھر میں اگر امی ابو پیسے بھانگتے ہیں تو آپ لوگ بہتے ہیں پیسے ہیں ہی نہیں اور گھٹکے کے لئے آپ کو اگر دوستو پانچ سو چاہیے تو آپ اپنے دوستوں سے ادار لیتے ہو گھر کا سامان تک بیج دیتے ہو پھر بھی گھٹکا وغیر آپ لیتے ہیں خدا کے واسے میری یہ ریکوائشٹ ہے بچوں سے بھائیوں سے جو بھی گھٹکا وارفیہ ہے اس کو خدا کے لئے اس کو بند کیا جائے پہنچ شکریہ بڑی اچھی اپیل کی آپ نے یہ بات بلکل درست ہے کہ گھٹکے ماوے اور مین پوری اور چھالیا کا استعمال کراچی میں اتنا بڑھ گیا ہے اور اس کی طلب اتنی خطرناک ہے کہ اس کا آپ موازنہ کسی بھی صورت میں آپ ہیروین چرز آئیس اس سے کم کے نشے کے ساتھ نہیں کر سکتے یہ شاید اس سے بڑھ کر یہ ایک نشہ ہو گیا ہو اور اس کے حصول کے لیے آپ کے گھر میں اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ گھر کی کوئی چیز بیچ ہوگے اگر وہ چیز بیچنے سے بھی گزارہ نہیں اور اور چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں تو پھر اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ کراچی میں بڑھتی ہوئی سٹریٹ ٹرینگ کی بارداتوں میں دو عوامل جو ہیں وہ بڑے کار فرما رہتے ہیں ہماری بات ہو چکی ہے ہم پروگرام کر چکے ہیں اس حوالے سے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نشہ کرنے والے اور یہ خاص طور پر گھٹکا اور ماوہ کی طلب رکھنے والے لوگ جب ان کے پاس کچھ نہیں بچتا تو آخری راستہ ہوتا ہے سنچنگ کا یہ اس طریقے سے یعنی کہ آپ کی جو سنچنگ اور سٹریٹ ٹرینگ کی وعداتیں ہیں اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں یہ گھٹکا ماوہ مین پوری کی طلب ہے یہ مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ اب سے گھٹکا ماوہ چھالیا پانس اس طرح کے کچھ بھی چیز ماوہ یہ جو کیا کہتا ہے مین پوری وارہ یہ کچھ نہیں ملے گی تو گزارا ہونے گا آپ کو میڈم یہ تو ناممکن ہے نہیں ملے گی پیسوں سے شیرے کراچی میں ہر چیز مل جاتی ہے آپ یہ کہتی ہیں کہ نہیں ملے گا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہے یہاں تو حیث ہے کہ کول پہ آپ کو جو چیز ستر کیے وہ سو اور پہ میں آپ کے گھر تک دے کر جائیں گے کبھی سوچائے کہ اس عادت سے چھٹکارہ حاصل کرلوں کب پابندی لگ جائے کچھ پتہ نہیں ہے تو جان چھوڑو مطلب کبھی کوشش کی کوشش لو کرتے ہیں مگر بس یہ چیز ایسی کام نہیں ہوتا ہے پھر ہمیں سے میں بجلی کا کام کرتا ہوں اگر یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کے پیچھے باتنے کام کو چھوڑ کے یہ چیز کا ایسا نشہ لگ چکا ہے کہ بس یہ نکلنا بڑی مشکل ہو جاتا ہے مطلب اگر پابندی لگتی ہے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوسرے کس طریقے سے یہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں ہم کال کرتے ہیں ہمیں گھر دے کر جاتے ہیں یہ کراچی ہے آپ لگائیے پابندی اور جب تک کہ آپ ایسے چوڑ تروازے بندی کریں گے گھر میں پہنچا کے جاتے ہیں ہون ڈیلیوری ہو رہی ہے گھٹکے اور ماوے کی کراچی کے اندر آپ کیسے روک سکتے ہیں یہ بتائیں کہ یہ گھٹکہ ہو گیا باوہ ہو گیا چھالیا ہو گئی ہر دوسرا شخص اس لانت کا شکار ہے کیا کہیں گے یہ پابندی لگنی ضروری ہے اس کو لگانا چاہیے لگانے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں کیا کہیں گے یہ پابندی بہت لازمی لگانی چاہیے کیونکہ اس میں ہماری نوجوان نسلیں تباہ ہو رہی ہیں کہ جسا ہماری ہماری علاقات بہت خراب ہو رہے ہیں خاص طور پر اس کو سختی سے منع کیا جائے کیونکہ اس میں اچھی چیز نہیں ہے انسان کے لیے نشا جونس ہے روٹی کا چائے کا ہونا چاہیے صحیح کے کھانے کا ہونا چاہیے یہ چیز نہیں ہے جونس ہے سب سے پہلے ہمارے بزرگ جونس ہے یہ کھاتے ہیں یہ خود کھانے سے پریز کریں تو ہمارے بچے بھی جونس ہیں اس چیز کو کنٹرول ان کے اوپر بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ بات کرنے گا موسیقی ناظرین اس وقت میں ایک فیملی کے ساتھ ہوں اور میرے ہاتھ میں ہے ایک خوب رو نوجوان کی یہ تصویر آپ ایک دفعہ اس نوجوان کو آپ صرف دیکھئے دیکھی رہے ہوں گے نا آپ اس کی عمر دیکھیں اس کی یہ بھری جوانی دیکھیں اس کی کڑی الجوانی دیکھیں اس لڑکے کی اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت یہ نوجوان اس دنیا میں نہیں ہے ماؤت کینسر کی وجہ سے آپ سے کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ ہیں جناب یہ علی حیدر زیدی صاحب اور اللہ نے غریق رحمت کریں ان کی فیملی میرے ساتھ ہے میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ اس نوجوان کی آپ عمر دیکھیں اس نے بھی بہت کچھ دنیا میں دیکھنا تھا لیکن جو آج ہم بات کرنے کے لیے آپ سے آئے ہیں نا مجھے معلوم ہے کہ شاید بہت سے لوگوں کو میرے یہ الفاظ ان کے سر پہ سے گزر جائیں ان کو افسوس تو ضرور ہو یہ واقعہ دیکھ کر لیکن شاید وہ رکیں نا ایلیہ کس طریقے سے ان کا انکشاف ہوا تھا کہ ان کو کینسر ہوا ہے اکتوبر میں جب ان کی بائپسی ہوئی تھی تب انہوں نے سے بتایا تھا کہ مو کے اندر چھال ہے چھال ہے کافی عرصے سے دردہ ڈاکٹرز کو دکھا رہے تھے پھر لازٹ انہوں نے سن گارمنٹ میں دکھایا تھا انہوں نے کہا کہ آپ بائپسی کروانے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے جو بھی یہ ڈائیگنوس ہو جائے گا تو بائپسی کی ریپورٹ آنے کے بعد دسمبر میں پتا چلا کہ ان کو ماؤت کی انسر کی فورت سٹیج فورت سٹیج ہے یعنی کہ جس وقت آپ کو پتا چلا اس وقت فورت سٹیج آ چکی تھی اس دوران فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ میں آپ کو نہیں پتا چل سکا نہیں ایلیہ شادی کو کتنے سال ہو گئے آٹھوا سال چل رہا ہے آٹھوا سال چل رہا ہے اور اس وقت آپ ایلیہ کی عمر دیکھیں ایلیہ کی عمر بہت کام ہے اس وقت علی خیدر زیدی صاحب کی عمر دیکھیں آپ آپ کو یہی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی بی بی کی عمر جو بیوہ ہو چکی ان کی عمر کیتنی ہو گئے تین بچیوں کا ساتھ ہے ایلیہ کب سے حیدر بھائی کو جو تھی اس کی عادت پڑی تھی گٹکے کے ماں بھی کی یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میری جب شادی ہوئی تو وہ آلڈیڈی کھاتے تھے کھاتے تھے تو کبھی روکا ان کو کبھی کہ خدا نہ خست کوشش کری لیکن وہ سنتے نہیں تھے میں نے کم کر دیا میں نے کم کر دیا میں ان کو ہمیشہ ہی بولتی تھی آپ نے آگے دیکھیں آپ کے آگے آپ کے پیچھے کون ہے آپ کے کھانے سے آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے میں ہمیشہ ان سے شروع میں تو بہت لڑائی ہوئی لیکن اس کے بعد پھر جب انہوں نے سننا چھوڑ دیا تو میں نے بولنا چھوڑ دیا ایلیہ نقصان تو ہوا ہے آپ کا اور میں جب میں نے آئی تھی میں نے حیدر بھائی کی تصویر دیکھی تو مجھے پتا چلا تھا کہ کیسے سبر آیا ہوگا میں دیکھ کے میں تڑپ گئی آپ سب لوگ دیکھئے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے گھر میں بھی تو بھائی ہوں گے آپ کے گھر میں بھی تو بیٹا ہوگا آپ کے گھر میں کوئی آپ کا پیارہ ہے اتنی عمر کا ہوگا آپ سوچئے ذرا انہوں نے پہلی دفعہ بات یہ ہوتی ہے علی بھائی نے کاش کہ جسن پہلی مرتبہ یہ گھٹکا موں میں رکھا ہوگا جس نے رکھوایا ہوگا یا پھر جس کو دیکھ کر رکھا ہوگا کہیں نہ کہیں سے تو یادت پڑتی ہے کہیں نہ کہیں سے تو ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں ورنہ اتنی ایک ایسی چیز جس کو دیکھنے کو اگر ہم نہیں کھاتے ہیں ہم شاید اس کو دیکھنا بھی بسند آگا نہیں لیکن ایسا کچھ نو کچھ تو ہوتا ہے نا کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہوتے ہیں اس کو جانتے بوچتے بھی اس کو کھانا شروع کرتے ہیں وہ نص پکڑنی ہے ہمیں وہ نص پکڑنی ہے وہ نص نہیں پکڑی جائے گی تو یاد رکھئے کہ آج ہم ایک علی حیدر زہدی کی صرف گھر پہ آئی ہیں اور اس کو ہم دیکھے ہمارا کلیجہ کٹ رہا ہے تو سوچئے کہ ان کے گھر والوں کی کیا حالت ہو رہی ہے ابھی تو ان کی والدہ سے میں بھی آپ کی بات کرواؤں گی میں ان کو اگر میری حمد نہیں پڑھ رہی میں ایک ماں سے اس حوالے سے بات کروں میری بڑی مشکل سے میں نے حمد جھٹا کے ایک بیوی سے بات کی میں بڑی حمد کر کے ایک ایسی ماں جس نے اپنا پینتیس سال کا نوجوان بیٹا کھویا ہے میں نے بیوی سے تو جس طرح جیسے جیسے تیسے کر کے حمد کر کے میں نے بات کر لی حوصلہ کر کے ماں سے بات کرنا یہ ہے سہی اصاب کا امتحان انٹی میرے پاس الفاظ نہیں ہے مجھے پتا ہے میرا کوئی بھی لفظ میرا کوئی بھی جملہ آپ کے دکھ کو کم نہیں کر سکتا مجھے معلوم ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ تسلی رکھیے حوصلہ رکھیے مجھے پتا یہ بیکار الفاظ ہوتے ہیں کسی بھی جس کا نقصان ہوتا ہے اس کو جاند مجھے صرف یہ بتائیے کہ علیہ کی جب شادی ہوئی تھی آٹھ سال پہلے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے پہلے یہ گھٹکا اور ماوہ کی عادت پڑھ چکی تھی انہیں لد پڑھ چکی تھی آپ مجھے بتائیے گا کہ کس عمر میں علی بھائی کو یہ عادت ہوئی تھی یہ نا ویڈیو گیم ہوتا تھا وہ کھیلنے جاتے تھے وہاں پہ دوستوں نے لگائی ان کو پہلے چھالیا کھاتے تھے تیشتی بول وغیرہ اس کے بعد پھر ماوہ کھانے لگے لیکن بہت عرصے بعد پڑھ چلا کوئی عمر پندرہ سونہ سال ہوگی اس وقت کھانے لگے تھے یہ کیا کھا رہے ہو علی چھالیا کھا رہا ہوں امی تو آنٹی چھالیا تو میرے خیال میں کہ عام چھالیا جو جن چھالیاں کی آپ ذکر کرنے وہ تو تقریبا ہر دوسرا بندہ کھا رہا ہے وہ تو ایسا ہے کہ شاید ہم لوگ کھانا بغیرہ کھاتے ہیں تو ایسا ماؤت فریشن میں ہم لوگ لے لیتے ہیں چھالیا تو چھالیا سے وہ گھٹ کے پہ کب تک آئے تقریبا کتنا عرصہ ہو گیا بہت عرصہ ہو گیا اس بات کو تو بدرہ سولہ سال ہو گئے بلکے زیادہ ہی ہو گئے کہلے نئی امی میں چھالیاں کھا رہا ہوں ایک سمع میں نے پکڑ لیا تھا کھاتے ہوئے علی کو تو علی کے امی میں اچھی میٹھا ہے بیسا لگتاں ماں کو والا نہیں بلکہ اس طرح انہوں نے کوئی سنی نہیں زیادہ زیادہ سی بات ہے علی کو دیکھ کر اللہ کرے کہ کوئی اگر عبرت حاصل کر رہا ہے ان کے فیملی سے ملوانے کا مقصد ان کے زخموں کو قریدنا نہیں ہے بلکہ آپ اس طریقے سے زخمی نہ ہوں اس لیے یہ ہم لوگ برنہ عمومن آپ میرا مزاج جانتے ہیں کہ میرا یہ مزاج نہیں ہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک دکھ ہوتا ہے جو آپ کا ذاتی دکھ ہوتا ہے کسی کو کھونے کا اس کو آپ ٹی آر پی کی نمبروں میں نہیں گن سکتے وہ میرا مزاج بھی نہیں ہے آپ جانتے ہیں لیکن یہ بتانا آپ کو ضروری ہے جانتی ہوں کہ یہ جو گھٹکا اور ماوہ پہلی دفعہ جب آپ کھاتے نہ تو اس سے پہلے لازمی آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا کہ آپ پہلے عام چھالیا سے شروع کرتے ہوں گے آپ کے دوست بیٹھے ہوں گے آپ ان کے درمیان میں جب بیٹھے ہوں گے چکاؤ تو صحیح ہے یہ کیا ہوتا ہے دکھاؤ تو صحیح ہے یہ کیا ہوتا ہے ایک دفعہ بس آپ کے کھانے کی دیر ہے اس کے بعد یہ خود آپ کو کھیچے گا اپنی طرف ان کی والدہ نے اپنے دوسرے بیٹھے کے لیے بھی کہا ہے کہ اس کو بھی کہیں سے یہ لس لگی اور آج وہ بھی بے بس ہے اگر چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑ پا رہا ہے ایسا ہی ہے بھائی بلکل ایسا ہی ہے کوشش تو بہت کر رہا ہوں نیم البدل بھی جو ہے وہ سواف لے لیتا ہوں یا کچھ اور منٹ کھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے میری ہاتھوں میں اس کا دم نکلا ہے تو انڈ ٹائم پہ بلکل ہسپیٹل میں بھی میں موجود تھا اس کے بعد میں اس کو بہت جگہوں پہ لاج پہ لے گیا روحانی بھی اور باقی بھی ٹوٹل میں ہی اس کے ساتھ تھا بھابی جو ہے وہ کرتی تھی ساتھ ساتھ باقی جو ہے اس کو اٹھانا واشروم لے کے جانا سب میں ہی کرتا تھا لیکن وہ بھائی تو تھا بھی رہا دیکھیں دوست بھی تھا کیونکہ ہم ہماری جو ہے وہ عمر میں بہت زیادہ ڈسنس نہیں ہے دو سال بڑا تھا مجھ سے تو میرے لیے تو بہت کچھ چلا گیا میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن میں نہیں کھاتا ہوں تو کچھ ہو نہیں پاتا مجھ سے کام نہیں ہو پاتا باقی جو ہے وہ بلکل جسم میں جان نہیں رہتی کیونکہ ٹائم ہو گیا سولہ سترہ سال تھے کھا رہا ہوں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے چھوڑ دوں مجھے یہ بتائیں آپ چھوڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے علی بھائی کا یہ واقعہ بھی ہوا آپ کو جزن پہلی مرتبہ آپ نے یہ موں میں ڈالا تھا پہلی مرتبہ کبھی نہ کبھی تو ڈالا ہوگا سترہ سال پہلے سولہ سال پہلے پندرہ سال پہلے اٹھارہ سال پہلے کسی وقت بھی پہلی مرتبہ تو موں میں ڈالا ہوگا اس وقت اندازہ تھا کہ اس کا نتیجہ موت بھی ہو سکتی ہے نہیں بلکل بھی اندازہ نہیں تھا ایسا اندازہ ہوتا ہوتا ادایت کی بات ہے بچپنہ تھا پھر جو ہے وہ کچھ محول کا اثر بھی تھا لیکن میں محول کو کسور بار نہیں کھٹا جاتا میں جو ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے بس شروع میں جو ہے وہ کچھ مختلف قسم کی سوپاریاں چھالیاں پانپراغ آتا تھا پھر جو ہے وہ گھٹک آنے لگا پھر یہ ایک ماوے کا نام سے ماوہ آنے لگا تو یہ سب قسم ایک ہی ہے الگ الگ نہیں ہے بس پیکنگ یہ چینج ہوتی گئی باقی ہے اندر سب کچھ ایک کی میرا بھی سب سے یہی میسیج ہے اور میرے لیے بھی سب سے یہی کہوں گا کہ دعا کریں کہ اللہ گرے مجھ سے بھی یہ لت چھوڑ جا اور جو لوگ کھا رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے یہ پراؤم اور میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں جو کھا رہے ہیں پلیز اس لت سے دور ہو جائیں کیونکہ میرا تو بھائی گیا ہے تو مجھے انتاظہ ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے سب سے کہ آپ لوگ پلیز اس لت سے دور ہو جائیں اس کو چھوڑ دیں ہر ایک نشے سے جان چھڑانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب سے معلوم کریں گے کہ اس نشے سے جان چھڑانے کا کیا طریقہ ہے تاکہ ہم ایک علی حیدر زیدی کے لیے تو ہم نے ان کو کھو دیا اور پتہ نہیں ایسے کئی علی حیدر زیدی ہیں کہ پتہ نہیں کتنے گھروں میں سے کراچی کے ایسے جنازے اٹھے ہیں مزید نہ اٹھے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں سوالے سے سر ابھی ابھی نہ میں ایک فیملی کے پاس سے ہو کے آ رہی ہوں گو کہ ہر دوسرے گھر کے اندر اور تقریباً ہر گھر کے اندر ہی کوئی اب یہ پوچھئے کہ کون سا ایسا گھر بج گیا ہوگا اس لعلانت سے ورنہ یہ گھٹکا ماں واس کی وجہ سے جو موت کینسر کے مریض ہیں ایک ایسے شخص کے گھر سے ہم آئے ہیں 35 سال کی عمر میں وہ لڑکا اپنی زندگی کی بازی ہار گیا بڑی کرونات طریقے سے ان کی مو کے کینسر کے ذریعے موت ہوئی ہے 22 ان کی موت ہوئی ہے اور ابھی بڑی دلگرفتہ ہوگے وہاں سے آئی ہوں سر مجھے ایک بات بتائی ہے کہ یہ کراچی میں صرف اگر میں ریشو آپ سے پوچھوں مو کے کینسر کا گھٹکے اور مابے کی وجہ سے تقریباً کتنا ہوگا مو کا کینسر جو ہے بہت تیزی سے پھیر رہا ہے اگر کراچی یا پورے پاکستان کبھی ہم ڈیٹا لیں تو سب سے پہلے نمبر پر بریس کینسر اور پھپڑے کا کینسر ہے اس کے بعد جو دوسرے نمبر پیار ہے وہ مو کا کینسر ہے اور اس کے متاثرین کی تعداد جانے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا کوئی چیک نہیں ہے اور لوگ اس کو خیال نہیں کرتے ہیں اور دنیا میں بھی ہے مطلب پاکستان میں تو ہے ہی ہے لیکن قریبی ممالک جیسے انڈیا ہے سری لنکا ہے بنگلہ دیش ہے یہاں پہ بھی ریشو اتنا ہی ہے کیونکہ اس کے لیے کچھ لوگوں کی جو حیبیٹس ہیں ہم اس کا عادت یا حیبیٹس کا نام دیں گے وہ بہت زیادہ دن بہ دن بھڑتی چلی جا رہی ہے اور اب تو تائیوان اور ساؤس چائنہ سے بھی گھٹکا اور ماوہ وہاں پہ بھی بننا شروع ہو گیا ہے اور وہاں کے بھی لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں مینپوری جو ہے نا یہ لفظ کہاں سے آیا ایک جگہ کا نام ہے گجرات کی جو انڈیا میں سٹیٹس کا نام ہے مینیپور مینیپور کے اندر جانے ہی گھٹکا اور ماوہ ایجاد ہوا تھا اور وہاں سے جانے پھر اس شہر کے حوالے سے اس کو مینپوری کہتے ہیں بسیکلی مینیپور کے نام سے ہے اب گھٹکے اور ماوے میں فرق کیا ہے گھٹکا جو ہوتا ہے یوچولی یوچولی عام طور پہ جو ہے لیکوڈ محلول کی شکل میں اور تھوڑا سا مرسخت ہوتا ہے اور جو ماوہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈرائی ہوتا ہے ہوتا ہے ان میں چھالیا ہوتی ہے ہوتا ہے اس میں اور ٹو بیکو ہوتا ہے چیوے بل ٹو بیکو جو ہے اب اس میں چھالیا کو جو ہے نا ان کو نرم کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس میں مل بھی جائے اور چبانے میں بھی آئے تو چھالیا کو نرم کرنے کے لیے بیٹری کا جو گاڑیوں کی آٹوموبیل کی بیٹریز ہیں اس کا پانی استعمال ہوتا ہے جو انتہائی زہن ویڈینجرس ویڈینجرس اور وہ پانی جو ہے نا اس کا چھالیا کا دو گھنٹے میں گلا دیتا ہے تاکہ اس کو گھٹکے کے اندر استعمال کیا جاتے گے بہت زبردست طریقے سے آپ نے جتنے بھی ہمارے سوالات تھے آپ نے بتایا ہے یہ آپ جب سن لیں یہ پروگرام کے دوسرا حصہ بڑا امپورنٹ تھا ان لوگوں کے لیے جو اس لانت کا یا تو شکار ہو چکے ہیں یا اس طرف گامزن ہے ان کا سفر اس مین پوری گھٹکا ماوہ نسوار اس کو یا پھر چھالیا ہم اگر اس کو دو دنے بھی شروع کر رہے ہیں نا تو یہ یاد رکھیے گا کہ آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ آپ بے بس ہو جائیں گے اس لانت کے سامنے آپ چھوڑنا چاہیں گے چھوڑ نہیں پائیں گے کچھ عدویات ہیں ایسی آپ ڈاکٹر کے پاس اگر جاتے ہیں اور اس سے کنسلٹ کرتے ہیں اور اس کو واقعی میں اپنی ویل پاور کے ذریعے چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن تو ہے کچھ دوائیات بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو کیا ہے آپ کی باڈی میں اس قسم کی ایک طاقت پیدا کرتی ہیں کہ آپ ان کو چھوڑنے کے لیے آپ کی وہ مدد کر سکتی ہیں لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ گھٹکا کھانا شروع کرے گا اور نقصان صرف اس کے دانتوں کا ہوگا کہ صرف دانت اس کی سمائل وہ صرف خراب ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس کا بگڑے گا تو یہ یاد رکھئے گا کہ حتمی طور پر آج نہیں تو کل ہر صورت میں آپ کو ماؤت کینسر تو ہونا ہی ہونا ہے اور اگر آپ کو ماؤت کینسر نہیں ہے تو آپ کی باڈی کے اندر آپ کا قوت مدافعت ہو یا پھر آپ کا اندر کا سسٹم ہو وہ ایسا یہ کر دیں گے کہ کینسر نہ بھی ہو تو آپ کو کینسر سے زیادہ خطرناک آپ کو بیماریاں لاکھ ہو سکتی ہیں موسیقی